انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسی ایف بی آر نے گوشوارے جمع کرانے میں چودہ روز کی توسی کی گوشوارے چودہ اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں نوٹفیکیشن جاری بڑتی مہنگائی میں حکومت کا عوام کو ریلیف پیٹرول دو روپے سات پیسے ہائی سپی ڈیزل تین روپے چالیس پیسے سستہ پیٹرول کی فی لیچر نئی قیمت دو سو سنتالیس روپے تین پیسے ڈیزل کی نئی قیمت دو سو چالیس روپے انتیس پیسے ہو گئے لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی کمی کی گئی مہنگائی کے ستائے عوام کے لئے ایک اور خوش خبری مسافر گاڑیوں اور گرز ٹرانسپورٹ کی قرائےوں میں کمی کا فیصلہ میک میں ٹرانسپورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا پیٹرولیم اسوہ کی قیمتیں کم ہونے سے قرائےوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا شہر، انٹرسیڈی، بینو سوائی اور گرز ٹرانسپورٹ کی قرائےوں میں کمی کا حکم حکومت نے الپی جی مہنگی کر کے حساب برابر کر دیا الپی جی سات روپے کلو مہنگی ہو گئی پی کلو قیمت دو سو اکی آون روپے ہو گئی گھریلو سیلنڈرے کی قیمت میں چھاسٹی روپے اچھائیس پیسے اضافہ سیلنڈرے کی قیمت دو ہزار نوہ سو چھاسٹر روپے تک پہنچ گئی مہنگائی نے دالوں کی خریداری بھی مشکل بنا دی ہول سیل میں چینکی دال پچاس روپے مہنگی چار سو روپے کلو تک چلی گئی دال ماش پانچ سو تیس روپے، دال مونگ تین سو چالس روپے کلو تک پہنچ گئی ایک ماہ میں انڈے بھی ساٹھ روپے درجل مہنگے ہو گئے سٹی کونسل کا اجلاس گیارہ اہم قراردادے منصور بلدیہ اسما کراچی کی گاڑیوں اور دیگر علاق کے اندھن کے لیے پی ایس او کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ ایوان نے منصوری دے دی ملدیہ اسما کراچی کے دفتر کے لیے پیش کی اکاؤنٹ کے رقم پچاس ہزار روپے مہانہ کرنے کی قرارداد منصور ڈپٹی میئر سیکریٹریٹ کے لیے رقم پچھتر ہزار ہفتہ وار کرنے کی بھی قرارداد میک میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے ساٹھ ہزار مہانہ جمن داروان کا منگوپیر میں اسپتال بنانے کی ضرورت پر زور شہزادی رائے قاضی صدر الدین کا بھی اصحار خیال سٹی کانسل اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کا میئر ڈپٹی میئر کے انتخابی عمل پر اعتراض اجلاس کو جمہوری روایات کے مطابق چلانے پر زور سیف الدین ایڈوکیٹ نے کراچی کے مسائل بھی گنوا دیئے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد بولے ہمیں اس شہر نے منتخب کیا ہے نجمی عالم نے شکوا کیا وارٹر کاؤپریشن کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے اور انگی کو پانی نہیں مل رہا ایمڈی وارٹر کاؤپریشن زمداری ادا کرنے میں ناکام ہے ایکسی این کو چیرمن کے ماتحد کرنا ضروری قرار دیا دس بیس نہیں ایک سو پینٹیس کروڑ روپے سے زائد کی بے زابط گیاں سبائی وسیر اور سیکیٹی سرات کی شاہ خرچیاں آڈیٹرر جنرل ریپورٹ نے پول کھول دیا مختلف کاموں میں بغیر ٹنڈر کے بیالیس کروڑ روپے کے اخراجات ریکارڈ بھی موجود نہیں سیلس ٹیکس کی کٹوٹی بھی نہیں کی گئی تیرہ کروڑ روپے سے لکشری گاڑیاں آئی فانز اور لیپ ٹوپ خریدے گئے انجیوں کو بغیر منظوری چودہ کروڑ روپے کی ادائی گیاں کاؤدور بیچ قیمت میں ساڑھے تین کروڑ روپے کی مشکوخ خریداری ڈیرھ کروڑ روپے پیٹرول اور گاڑیوں کے مرمت پر خرج محکمہ انسانی حقوق میں اندھیر نگری چوپٹ راج سابق ایڈیشنل سیکیٹری فضل حسین ویسی پر دھائی کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن ثابت محکمہ انسانی حقوق نے کرپشن کی تصدیق کر دی رقم سپرا قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکالی گئی سیکیٹری تحسین فاطمہ نے چیپ سیکیٹری کو مالی کرپشن کی ریپورٹ پیش کی تھی فضل حسین ویسی کے خلاف تعدی بھی کاروائی نہ ہو سکی شرمین ریلوے کی کراچی آمد ایم ایوز ون منصوبے کا معاینہ کیا مظہر علی شاہ کا سٹی اور کینٹ سٹیشن کا بھی دورہ کراچی سے ہیدراباد ریلوے ٹریک کا معاینہ بھی کیا ڈی ایس ناصر خلیلی ڈی سی او انور سادات ڈی ایس ایس پی ریلوے جعوید خان بھی ہم راتے ایم ایل ون منصوبے کو پورے ملک کے لیے فائدہ من قرار دیا اس منصوبے سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا لیکن چونکہ کراچی ہمارا ٹرین آپریشن کے حساب سے سب سے بنیادی خواب ہے تو ہم اس کو یہی سے شروع کر رہے ہیں اور یہ ہمارا پلان ہے کہ جو پہلا پیکج ہے اس کو ہم تین سال میں اور پورا فیز ون جو کراچی سے ملتان تک ہے اس کو پانچ سال میں کریں شہر کے تھانوں میں سپیشل پارٹیاں چلنے کا انگشاف ابراہیم حیدری کے ماہیگیر کی کراچ پولیس چیف کو درخواست درخواست حضار ابو بکر نے موقف اختیار کیا ابراہیم حیدری پولیس کی سپیشل پارٹی گھر میں داخل ہوئی اہلکار زبردستی پہلے تھانے پھر چشمہ گوٹ چوکی لے گئی تین لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی رقم نہ دینے پر چرس کے کیس میں قیت کرنے کی بھی دھمکی دی اہلک خانہ نے پچیس ہزار روپے دیے تو مجھے رہا کیا گیا پولیس نے باقی کی تحقیقات شروع کر دی ذمہ داران کے خلاف کاربائی کا اعلان شہر کو محفوظ بنانے کا مشن سیف سٹی فیز ون پر کام تیز کراچ پولیس چیف کی زیر سدارت جائزہ اجلاس ڈی جی سیف سٹی چیف ٹیکنیکل آفیسر ڈی آئی جی ایڈ ون اور دیگر کی شرکت ریڈزون ایریا اور ائرپورٹ کاریڈور میں سی سی ٹی بی کیمروں کی تنصیب پر ریفنگ دی گئی جناس پتال کے ڈاکٹرز کو تین ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی ینگ ڈاکٹرز کا اوپیڈیز کا بائیکارٹ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ڈاکٹرز نے شکوا کیا ادھار لے کر گزر بسر کر رہے ہیں تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ حکومت سن سے ہم لوگ التجاہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو محنت کی کمائی ہے ہمیں صرف وہ دے دیں ایکسٹر پیسے کوئی نہیں چاہیے کوئی allowance نہیں چاہیے کوئی پیرے ابھی فیلحال تو نہیں چاہیے لیکن جو رہ گئے ہیں تین مہینے کے وہ ہمیں پیر دے دیں اکاؤنٹس دپارٹمنٹ سے ملے لیکن ہمیں یہی لولیپوپ دیا جا رہا ہے کہ آ جائے گی کل آئے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کیا علاج کرنے کے لیے آئے ہم لوگ یا سندھ سیکریٹریٹ اور ایڈمنیسٹریشن کے چکر کاٹنے کے لیے گوارنر سندھے آئی پی پیس کا مسئلہ جلد حل بجلی سستی ہونے کی نویز سنا تھی کامرانٹی سوری کا فرنیچر مارکٹ کا دورہ تاجروں کے مسائل سنے کہا فرنیچر مارکٹ معیشت میں اپنا حصہ ڈالتی ہے لیاکت آباد میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پارکنگ کا مسئلہ ہے چھوٹے تاجروں کو اہمیت نہیں دی گئی آرٹس کاؤنسل میں عالمی ثقافتی میلے کا چھٹا روس مختلف مالک کے ثقافتی رنگ آب اتاب سے جاری آڈیٹوریوم ون میں زبردست چیٹر پلے سجنے کو تیار تعلیم بالغہ کے نام سے چیٹر آج پیش کیا جائے گا اور مہرگڑ تہذیبی روایات کی امیر بلوچستان کی خوبصورت آواز اختر شناب زہری کی سٹی ٹونٹی ون سے خصوصی گفتگو کراچی میں ورل کلچرل فیسٹیول کا انکات کو شائن کرا دیا بولے خوشی کی بات ہے دنیا بھر سے فنکار پاکستان آ رہے ہیں